مولا یا صلی و سلیم دائماً آباداً ایک واقعہ پیش کرنا ہے جو جس سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اور حضور کے مرتبے کا تھوڑا سا سمجھ لیں کہ 0.1% ان کی ذات کی کار ہم دیکھنا چاہیں گے اس واقعے کے بعد علماء کرام سشریف فرما ہے اور میرے ایک پیر بھائی ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اسلامباد کے وہ کہنے لگے کہ چند سال بھیجتر چونکہ سرکاری ملازم تھے تو وہ کہنے لگے کہ بچوں نے کہا کہ بابا کہیں شہر کے لیے ہم چلیں آپ جب سے آئے ہیں یہیں گھاری رہتے ہیں تو میں نے کہا چلو کل اتوار ہے تو چلو کل چلتے ہیں چلو آپ کو نتیہ کے لیے دکھا کے لائے تو کہنا کہ ہم نے پنڈی سے بس پکڑی اور جا کے ایپر آباد اتر گیا ہے ایپر آباد تھوڑا سا دور چلنے کے بعد وہ اڈا تھا یہاں سے بسیں نسیہ گری جا رہی تھے دو چار پانچ منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اس نے اس کے ہاتھ میں لمبا دنڈا ہے اور جیری رنگ کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اور کھڑائیں پاؤں میں وہ دھڑا دھڑ سپیڈ آ رہا ہے اور سیدھا میرے پاس آ گیا میں دیکھ رہا ہوں سے سیدھا وہ میرے پاس آ گیا وہ میرا دوست کہنا دے گا کہنا اس نے کہا تو کہاں جا رہا ہے تجھے پتہ ہی تیرا بچہ ہے بڑا سخت بیمار ہے اتنا بیمار ہے جس کا خون دادر دو چار گھر رہ گئے اس کے جدی کرو جدی کرو اس کو لے چلو سارے ایپر آباد نے تمام کلینک آج بند ہیں اتوار کا دن ہے تو تم اس گری کے کورنر پر چلے جو ایک ڈاکٹر سب بیٹھے ہو گئے چلو دی کرو چلو وہ میرے ساتھ چلا وہاں ایک لائن لگی اچھی آگئے واقعی لوگ جو ایک ہی ڈاکٹر ہوگا پورے ایپر آباد میں شہر میں تو اس کے پاس جو مریض سے وہ بچہ رہے آگئے تو کہنا کہ ایسے دو منٹ رکھنے کے بعد اندر سے بندہ آیا اور اس نے مجھے کہا بھئی میرا نام پکارا کون صاحب ہے میں نے کہا میں ہوں گے وہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو اندر چلو بچے کو لے کے اندر گیا جاتے ہی ڈاکٹر نے لٹا کے ٹیسٹ ٹیسٹ کیا اس کا بلڈ لیا وہ ٹیسٹ کیا جو بھی کرنا تھا کھر کرا کے اس نے ایک انجیکشن لگایا کوئی دس منٹ کے بعد دوسرا انجیکشن لگایا کوئی آرے گھنٹے کے بعد دوائی پرائی سے اب وہ اس سے مخاطب ہوا ڈاکٹر میں وہ کہنا کہا تیرا بچہ آب آؤٹ آف ڈینجر ہے خطرے سے باہر ہے تو یار کیسا بندہ ہے تجھے یہ پتا ہے کہ تیرا بچہ کتنا بیمار تھا صرف اس کے دو گھنٹے پاک کیا کہنا کہ میں تو مبہود ہو گیا یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ اس کا آرنا میرے پاس اور یہ ساری بات بتائیں ہی اور کہنا کہ میں وہ چونکہ میرے مرشد کا مرید تھا تو اگلے دن صبح اٹھا تو اس نے بچ پکڑی لور چلا گیا تو جا کے محفل میں اس نے بات کی بابا غزور سے کہ سرکار میرے ساتھ کال یہ ہوا ہے تو سرکار فرمانے لگے بیٹے اس نے کوئی کوئی بڑا کام نہیں کیا اس نے اپنی ڈیوٹی انہیں بھائی ہے تو میں پوزیشنے لگے سرکار کون تھا کیا ڈیوٹی اس نے کہنا کہ یہ عبدالدہ بھی یہ بانی تھا عبدالدہ بھی یہ بانی تھا اس نے سرکار خواجہ مہمتنی چشتی میری رحمت عزیز تعالی سے رجال اور غیب کے لیے درخواست کی تھی جو منظور ہوئی ایک شہر کے ساتھ خواہد صاحب نے کہا تو یہ ایک شہر کے ساتھ یہ تجھے عزاز میر جاتا ہے وہ کہنا کہ جی بڑا ہے آپ یہ کہاں جہاں کوئی چشتی بچہ نہای تکریش میں ہوگا تجھے وہاں پہنچنا بڑھ لے گا جا کے اسے مدد کرنے گا تو کرنگا بے گھٹے یہ عزاز بھی اب آئی وہی شخص تھا جو پٹھوی راج کے زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا بہت بڑا جادوگر تھا اس کو پٹھوی راج سرکار خواجہ مہمتنی چشتی کے مقابل میں لے کے آیا تو آپ نے کہا اچھا میں یہ باز کو کٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھوڑ رہا ہوں لیکن یہ باز بڑی کام کی باز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں تو اس کو لے کے آیا بازشاہ تو اس جادوگر نے آ کے سامنے بیٹھ گیا خواجہ مہمتنی چشتی اجمہری کی بلکل سامنے بیٹھ کے اس نے دل پر نظر مہارنی شروع کر دی سیدھ اسٹے خواجہ مہمتنی کے دل کے اوپر نظر رکھی اس نے ایک دو تین منٹ کے بعد کہنا کہا مجھے یہ بتائیں ذرا آپ کے دل پر مجھے نشان کیا نظر آ رہا ہے یہ کالا نشان آپ نے کہا حضرت خواجہ مہمتنی چشتی اجمہری رحمت اللہ نے کہا تو نے شیشہ کبھی دیکھا کہنے ہاں کیا نظر آتا ہے کہنے لگے اپنی شکل کہنے لگے یہ تیرے دل کا نشان ہے جو ادھر نظر آتا ہے میرا دل شیشہ ہے تو کہنے لگے اچھا پھر کچھ دکھائیں وہ کہنے لگے تو دکھا جو دکھا سکتا میرے پاس صفحہ لازم کوئی ایسی بات نہیں جو متوجہ دکھاؤں اس نے اڑنا شروع کر دیا کافی دور اوپر گیا تو پھر آپ نے اپنی کھڑائیں جو تھی ان سے کہا اس کو نیچے لے کے آؤ وہ کھڑائیں گئیں اس کے سر میں پٹک پٹک اس کو نیچے لائیں جب اس نے یہ سوچا جب ان کی کھڑائیں اتنی اوپر جا سکتی ہیں تو ان کا کیا عالم ہوگا اسلام ان کے ہاتھ پہ قبول کر دیا اور پھر پندرہ بیس سال خدمت اتنی کی اس نے اتنی کی جس کا کندازہ نہیں خاجہ صاحب ایک دن خوش ہوئے اور انہوں نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے تو اس نے کہا مجھے رجاد اور غیب آپ نے کہا ہاں مل جائے گا ایک شرط کے ساتھ اور وہ شرط یہ ہے جہاں کوئی چشتی بچہ نہایت تکلیف میں ہوگا امرجنسی کی حالتیں ہوگی اس کی تو وہاں جا کے ان کی مذہب کرے گا میرا مدہ یہ ہے بات کرنے کا جہاں سرکار دو عالم فخر موجودات رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ یہ عطا ہوئی ہے جن کو یہ یہ سب کچھ اللہ نے اور اللہ کے حبیب کے توس سے یہ ملا ہے تو پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا حضور کا کیا عالم ہوگا پھر وہ میراج والی بات پھر سچی ہوئی کس طرح آپ میراج پہ گئے اس لیے کہ وہ طاقت اللہ کی ذات نے جو ان کو عطا کی ہے وہ کسی کو نہیں دی محبوب جو ہوتا ہے محبوب الہی اللہ کا محبوب جو ہے یہ رتبہ یہ ہے کہ جو ہر وقت اللہ کے ساتھ رہے